ہیلو فرینڈز میں سوسما کو ہارڈ ویلکم ٹو مائی چینل نیٹنگ کورس فرینڈز اس چینل پر یہ جو دو سے تین سال کے بچوں کے لیے میں کارڈیگن بنانا سکھا رہی ہوں آج اس کا یہ پارٹ نمبر تین ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فرنٹ کے لیفٹ اور رائٹ پارٹ میں آرم ہول کی کٹنگ اور کولر نیک کی کٹنگ کرنا بتاؤں گی ساتھ میں جب یہ بٹن پٹی لوج ہوتی ہے تو اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے یہ بتاؤں گی تو چلے فرینڈز آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز اس کے بیک پارٹ میں یہاں بورڈر سے لے کر یہاں تک ساڑھے گیارہ انچ بنانے کے بعد اس میں میں نے تین دو ایک سے اس کی آرم ہول کی کٹنگ کی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آرم ہول کی لینros میں نے ساڑھے پانچ انچ تک بنائی ہوئی ہے یہ فرنٹ کا رائٹ پارٹ ہے تو رائٹ پارٹ میں بھی میں نے یہاں سے یہاں تک 11.5 انچ بنانے کے بعد اس میں میں نے 3 دو ایک سے اس کی کٹنگ کی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اسے میں نے 3.5 انچ تک بنایا ہوا ہے کیونکہ جو ہم کولر نیک کی کٹنگ کریں گے اس کے لئے یہ جو ہم نے 5.5 انچ کی آرم ہول کی لیندھ رکھی ہے اس میں سے 3.5 انچ تک ہم اس کی لیندھ بنا لیں گے جب 2 انچ باقی رہے گا تب ہم اس کی کولر نیک کی کٹنگ کریں گے اب آج یہ اس کے رائٹ اور لیپٹ پارٹ میں آرم ہول کی کٹنگ ان دونوں پارٹ میں آرم ہول کی کٹنگ میں ڈیفرینٹس صرف اتنا آئے گا کہ رائٹ پارٹ میں جو ہم کٹنگ کریں گے یہ یہاں اُلٹی سائیڈ سے شروع ہوگی اور لیپٹ پارٹ میں سیدھی سائیڈ سے شروع ہوگی باقی کا ڈیجائن دونوں پارٹ میں سیم ہی ایڈجیسٹ ہوگا تو یہ دیکھے گا یہاں پر ہم تین فندے کی کٹنگ کریں گے تو دو فندے ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے اس فندے کو ہلکا سا لوز رکھیں گے اور سلائی پر واپس لے آئیں گے اگلے والے فندے کو اس کے ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے پھر سے اس فندے کو ہلکا سا لوز رکھیں گے اور اس فندے کو اس کے ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے تو یہاں پر تین فندے کی یہ کٹنگ ہو گئی ہے اب آگے ہمیں ڈیجائن کو ایڈجیسٹ کرنا ہے دھاگا پیچھے کریں گے یہ دیکھئے ایک فندہ یہ سیدھا بنائیں گے اور یہ جو دیکھئے جس فندے پر یہ design بنائیا گیا ہے اسے بھی ہم سیدھا ہی بنا لیں گے دھاگا اپنی طرف لے آئیں گے اور یہ جو بیچ کے تین فندے ہیں ان کو ہم بینا بنایے اس طرح سے سلپ کر دیں گے ان تین کے آگے سے دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے اور یہ ایک فندہ سیدھا ایسے کرتی ہوئے اب اس پوری سلائی کو ہم complete کر دیں گے اُلٹی سائیڈ کی سلائی پوری اُلٹی بنے گی اُلٹی سائیڈ کی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آج یہ سیدھی سائیڈ پر تو یہاں پر اب ہم دو فندے کی کٹنگ کریں گے دو فندے اس طرح سے ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے اس فندے کو اتنا سا لوج رکھیں گے اور سلائی پر واپس لے آئیں گے نیکسٹ فندے کو اس کے ساتھ لے کر دو فندے کا یہاں ایک فندہ کر دیں گے تو یہاں سے دو فندے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب یہ دیکھے گا یہ تین فندے ہم نے سلیپ کرنے ہے تو دھاگا اپنی طرف رہے ان کو ہم ایسے سلیپ کر دیں گے ان تین کے آگے سے دھاگے کو ایسے پیچھے لے جائیں گے اور اس ایک فندے کو سیدھا بنا دیں گے ایسے کرتے ہوئے اب اس سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے اور اُلٹی سائیڈ کی سلائی پوری اُلٹی بنے گے اُلٹی سائیڈ کی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد تو یہاں ہم دو فندے لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے اب دیکھیں فرنس یہ جو تین فندے تھے جن کے آگے سے دھاگا گیا تھا تو وہ یہاں دو کا ایک کرتے ٹائم پہلے ہی بن چکا ہے تو دھاگے کو اب پیچھے کر لیں گے ان دو دھاگے کے نیچے سے سلائیڈ آ لیں گے کیونکہ تین کے بیچ والا فندہ یہ ہے تو اس کو ہم ایسے سیدھا بنا دیں گے اور یہ والے جو دو دھاگے ہیں اس کے اُلٹی دیں گے اب تین فندے سیدھے ایک دو اور یہ تین پھر سے دیکھیں گا ان تین کے یہ بیچ والا ہے ان دو دھاگے کے نیچے سے ایسے سلائیڈ آ لیں گے اس فندے کو ایسے سیدھا بنا دیں گے اور یہ دو دھاگے اس کے اوپر سے ایسے پلٹ دیں گے اور فرنس جب آپ کی بٹن پٹی اگر آپ کو لوج لگ رہی ہو تو اس میں ہم نے شوٹ روز کرنی ہوتی ہے میں نے اس پارٹ میں بھی شوٹ روز کی ہوئی ہے تو کیسے کرنی ہم آپ کو بتا دیتی ہوں میں اسے ایک بار یہاں تک بھن لیتی ہوں یہ دیکھیں فرنس اسے میں نے یہاں تک بھن لیا ہے یہ ہمارے جو بٹن پٹی والے فندے ہیں صرف یہی باقی ہیں آپ ان دونوں پارٹ کو دیکھئے ایسے کر کے دیکھ لیجئے گا جب بھی آپ کو لگے کہ پٹی ہماری اوپر جا رہی ہے اور سائیڈ والا پارٹ نیچے ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی بھنتے جائیں گے تو پٹی کی جو لیندھ وہ جادہ ہو جائے گے اور پٹی میں جھول آ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے جب پٹی بڑی لگنے لگے تو آپ نے یہاں سے ہم نے بھننا شٹارٹ کیا اور یہاں تک کے فندے بھن لینے ہیں یہ اس کا لیفٹ پارٹ تو لیفٹ پارٹ میں سیدھی سائیڈ سے ہم نے یہاں سے کٹنگ کی تو جیسے بھنتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم اب یہاں سے ٹرن کر جائیں گے یہ بٹن پٹی والے ہم نے فندے چھوڑ دیے ہیں اور اُلٹی سائیڈ پر دیکھئے اب ہم اس ایک فندے کو ایسے سلپ کریں گے اور پوری سلائی کو اُلٹا اُلٹا بھن کر کمپلیٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں پرنٹس اُلٹی سائیڈ کی سلائی میں نے بنا لی ہے تو یہاں سے ہم نے یہ شوٹ روز کی ہے تو یعنی دو سلائیاں ایدھر جیادہ بن گئی ہیں اور ایدھر کم بنی ہے جب ایسے بنائیں گے تو یہ ہماری اس کے لیول میں آ جائے گے اب ہم یہاں سے اس ڈجائن کو پھر سے ایڈجسٹ کریں گے تو اس ایک سلائی کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے پہلا فندہ آپ یہاں پر اُلٹا رکھئے جس سے یہاں اس کی جب ہم باجو جوڑیں گے تو اس کی سلائی میں جیادہ فنسنگ آ جائے آپ دیکھئے ایک فندہ اُلٹا بنانے کے بعد ایک دو اور یہ اس تین کے بیچ والا فندہ ہے جس پر یہ ڈجائن بنایا گیا ہے اور یہ یہ دیکھئے گا یہاں پر اب ہم نے کتنے فندے بنایا ہے ایک اُلٹا بنانے کے بعد دو چار اور یہ پانچ کیونکہ اب کی بار ہم نے یہ والے تین فندے سلیپ کرنے کیونکہ یہاں اس فندے پر ڈجائن بنایا تھا سوری فرینڈز اس کو دیکھئے گا ہم نے اگر اس فندے پر ڈجائن بنایا ہے تو بیچ میں ہمارے تین فندے بچتے ہیں جن کو ہم سلیپ کر کے اپنے ڈجائن کو بنا سکتے ہیں اگر ہم یہ سارے فندے یہاں تک بناتے ہیں تو پھر یہاں پر یہ بہت ہی خالی خالی نجر آئے گا تو یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے جب بھی ہم اس ڈجائن کو بنائیں گے کیونکہ دیکھئے یہ ایک فندہ ہم نے اُلٹا بنا لیا ہے تو اس فندے پر یہ ڈجائن بنایا تھا تو اس کو ہم نے سیدھا بون لیا تو آگے ہمارے پاس option ہے کہ ہم تین فندے کو سلیپ کر سکتے ہیں تو دیکھئے ایک دو اور یہ تین فندے میں نے سلیپ کر دیا ہے پھر دھاگے کو پیچھے کریں گے تو ان تین کے بیچ والے پر یہاں ڈجائن بنایا گیا ہے تو اس کو میں سیدھا بنا دوں گی تو دیکھئے اس طرح سے ہمارا ڈجائن ایڈجسٹ ہو جائے گا تو سیم ہی ہمارا اس پارٹ میں بھی ایسے ہی ایڈجسٹ ہوگا اس میں اُلٹی سائیڈ سے کٹنگ ہوئی ہے تو سیدھی سائیڈ سے ڈجائن بنتے ہوئی جائے گا تو لاشٹ میں اپنے آپ ہی آپ کا ایڈجسٹ ہو جائے گا اس پارٹ میں ہمارا سیدھی سائٹ سے کٹنگ ہوتی تو یہاں ہم نے دھیان رکھنا ہے تو اس ڈیجائن کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے جانا ہے اور اب میں اس سلائی کو ایسے ہی بنتے ہوئے کمپلیٹ کر دیتی ہوں اُلٹی سائٹ کی سلائی اس کی پوری اُلٹی بنے گی اور ایک بار آپ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے گا جو ہم نے شورٹ روز کی ہے اس کی وجہ سے آپ کے یہاں پر چھید بن سکتا ہے تو دیکھئے ہم جب پٹی کے فندے بنائیں گے تو دھاگا اپنی طرف کریں گے یہاں نیچے والی سائٹ سے ہم ایک دھاگا ایسے اٹھا لیں گے یہاں سے اور اس کو اس پٹی والے فندے کے ساتھ لے کر یہاں پر ایسے بن دیں گے تو یہاں پر کوئی بھی چھید نہیں بنے گا اور یہاں اس کی صفائی اچھے سے آئے گی کیونکہ اس میں فنشنگ آتی ہے ایسا کرنے سے تو آپ جب بھی شورٹ روز کریں تو اس طرح سے یہ دھاگا اٹھا کر یہاں اس کے ساتھ اس کو ضرور بن دیجئے تاکہ کوئی چھید نہ بنے تو اس طرح سے کرتے ہوئے اب ہم نے اس کی جو یہ لیندھ ہے ڈجائن کو ہم سیم ہی بناتے جائیں گے اور جیسے اس کی میں نے ساڑھے تین انچ تک بنائی ہے اس کو بھی میں ایسے ہی ساڑھے تین انچ تک بناؤں گی پھر دونوں پارٹ میں اس کی جو ہے کولر نیک کی کٹنگ کرنی ہے اس پارٹ میں جب آپ شورٹ روز کریں گے تو دیکھئے گا فرینڈز آپ کو کیسے کرنی ہے جب آپ یہاں الٹی سائیڈ سے بننا شروع کریں گے تو آپ نے یہاں تک بن لینا ہے اور یہ پٹی کے جو آٹھ فندے ان کو چھوڑ دینا ہے پھر ان کو چھوڑ کے یہیں سے آپ ایسے ٹرن کر جائیں گے اور اس ایک فندے کو سیدھے والے کو آپ سلپ کر دیجئے اور آگے والے ایسے ہی بنتے جائیے گا تو اس طرح سے آپ کی اس پارٹ میں شورٹ روز ہوئے گے اور اس پر اس میں ہوئے گے تو دونوں پارٹ میں آپ نے شورٹ روز کرنی ہے جس سے آپ کی بٹن پٹی لوج نہیں ہوگی اب میں ایک بار اس کی ساڑھے تین انچ تک لیندھ کر لیتی ہوں پھر اس کی کٹنگ بتاتی ہوں تو یہ دیکھئے فرینڈز اس پارٹ کی لیندھ بھی میں نے ساڑھے تین انچ تک بنا لی ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں ٹھیک اس دیجائن پر یہاں پر اس پارٹ کو چھوڑا ہے اور ٹھیک اس دیجائن پر اس پارٹ کو چھوڑا ہے اب دونوں پارٹ میں آرم ہول کی جو ہم کٹنگ کریں گے اس میں ڈیفرنٹ صرف اتنا آئے گا دیکھئے یہاں سے یہ جو دیجائن بن رہا ہے اس پارٹ میں پہلے ہم نے اس دیجائن کو یہاں تک کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اُلٹی سائیڈ سے یہ پٹی والے فندے بائنڈ آف کر کے یہاں سے گلے کی کٹنگ شروع ہو جائے گے اور یہ جو اس کا رائٹ پارٹ ہے اس میں پہلے ہم یہ بٹن پٹی والے فندے بائنڈ آف کریں گے یہاں سے اس کی کٹنگ شروع کر کے پھر اس دیجائن کو کمپلیٹ کریں گے تو یہ اس کا رائٹ پارٹ ہے اور پھرنٹ جو آپ اس میں بٹن ہول بناتی ہیں اس کے لئے دیکھئے آپ اس طرح سے اس میں نشان لگا سکتی ہیں تو آپ کے یہ جو بٹن ہول بنتی ہیں وہ اوپر نیچے نہیں جائیں گے تو یہ دیکھئے پہلا بٹن جو ہوتا ہے وہ ہم نے یہ جو بارس لائیوں کا بورڈر ہے اس کی آٹس لائیاں بنانے کے بعد میں نے پہلا بٹن ہول بنایا ہے پھر میں نے اس طرح سے یہ بندیاں لگائی ہوئی ہیں برابر برابر کا اس میں گیپ چھوڑتے ہوئے تو دیکھئے ایک دو تین چار اور لاشٹ کا بٹن ہول میں نے اس کا یہاں پر اس پارٹ میں بنایا ہوا ہے یہ اس کا لیپٹ پارٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کے کولر نیک کی کٹنگ کریں گے اس سے ہم نے یہ دیکھئے چار لائن یعنی چار سلائیاں پہلے یہ بٹن ہول بنا دیا ہے تو یہ ہمارا اس کا لاشٹ کا بٹن ہول ہے تو یہ جو اس کا رائٹ پارٹ ہے اس میں دیکھئے پہلے ہم یہ بٹن پٹی والے فندے بائنڈ آف کریں گے کیونکہ یہاں سے اب اس کے کولر گلے کی گھٹائیں شروع ہو رہی ہیں تو دو فندے کا ایک کریں گے اس فندے کو ہم اتنا لوج رکھیں گے نیکسٹ والے فندے کو اس کے ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے پھر سے ہم نیکسٹ والے فندے کو لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے اس طرح سے کرتی ہوئے یہ 8 فندے بٹن پٹی کے بائنڈ آف کرنے ہیں اور اس فندے کو آپ نے لوج ہی رکھنا ہے تب ہی آپ کی یہ جو پٹی یہاں سے بائنڈ آف ہوگی یہ سیدھی رہے گی اگر ٹائٹ ہاتھ سے بند کرتی ہیں تو یہاں سے یہ سکڑ جائے گی تو دیکھیں اس فندے کو لوج رکھنا ہے اور نیکسٹ والے فندے کو اس کے ساتھ لے کر دو کا ایک کر دیں گے پھر سے اسے لوج رکھنا ہے اور اس فندے کے ساتھ لے کر دو کا ایک کر دینا آٹھ میں اسے سات فندے بائنڈ آف ہو چکے ہیں اور یہ لاشٹ کا فندہ ہے تو اسے ہم یہ جو سیدھے والا فندہ ہے اس کے ساتھ لے کر دو کا ایک کر دیں گے تو دیکھیں ہمارے آٹھ فندے بٹن پٹی کے بائنڈ آف ہو چکے ہیں تو یہ جو فندہ ہے اسے ساتھ لے کر یہاں تک ہمارے یہ چھبیس فندے ہیں اس چھبیس فندے میں یہاں سے اب یہ گلے کی گھٹائی ہوگی تو تین فندے ہم گلے کی گھٹائی کے لئے یہاں سے بائنڈ آف کریں گے تو آٹھ فندے بٹن پٹی کے اور یہ دیکھئے ایک دو اور یہ تی یعنی ٹوٹل ہم نے یہاں پر گیارہ فندے بائنڈ آف کیے ہیں اب ہمیں آگے اس ڈیجائن کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو دیکھئے آٹھ اس کے اور تین اس میں سے گیارہ فندے بائنڈ آف کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ جو ہمارے تین فندے کے آگے سے یہ جو دھاگے گئے ہوئے ہیں یہ اس کے بیچ والا فندہ ہے تو دھاگے کو ہم پیچھے کی سیڈ لے جائیں گے اور ان دو دھاگے کے نیچے سے سلائی ڈال لیں گے اور اس بیچ والے فندے کو ہم سیدھا بنا دیں گے اور یہ والے دو دھاگے اس کے اوپر سے ایسے پلٹ دیں گے اب ایسے کرتے ہوئے ہم اس پوری سلائی کو یہاں تک کمپلیٹ کر دیں گے اور پھر اُلٹی سلائی کی سلائی یہاں تک پوری اُلٹی بنا دیں گے اُلٹی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آج یہ اس کی سیدھی سلائی پر اب ہم یہاں سے دو فندے کی کٹنگ کریں گے تو دیکھیں دو فندے کو ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے پھر سے اس فندے کو اتنا سا لوز رکھیں گے اور اگلے والے فندے کو اس کے ساتھ لے کر دو کا ایک کر دیں گے تو یہاں سے دو فندے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب آگے ہم نے اس ڈیجائن کو بنانا ہے تو دیکھئے اس والے فندے پر یہ ڈیجائن بنایا گیا ہے ان تین کے بیچ والے پر تو یہاں پر دو فندے جو بچے ہوئے ہیں ان کو ہم دیکھئے ایک تو ان کو سیدھا بنانے کے بعد اب جس پر ڈیجائن بنایا ہے اس فندے کو بھی سیدھا بن دیں گے دھاگا اپنی طرف کریں گے اور تین فندے سلپ کر دیں گے ان کے آگے سے دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے اور یہ والا فندہ سیدھا اس طرح سے کرتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے اُلٹی سلائی کو پھر اُلٹا بنائیں گے اُلٹی سائیڈ کی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر سے آج یہ اس کی سیدھی سائیڈ پر یہاں پر ہم پھر سے دو فندے کی کٹنگ کریں گے تو دیکھئے دو فندے ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے اس فندے کو واپس سلائی میں ڈال لیں گے اور نیکسٹ فندے کو اس کے ساتھ لے کر دو کا ایک کر دیں گے تو یہاں سے پھر سے دو فندے کی گھٹائی ہو چکی ہے دھاگا پیچھے کریں گے یہ دیکھئے یہ والا فندہ سیدھا دھاگا اپنی طرف کریں گے اور تین فندے سلپ کریں گے ان کے آگے سے دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے اس طرح سے کرتے ہوئے سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے اُلٹی سلائی پھر اس کی اُلٹی بنے گی اب آج یہ اس کی سیدھی سائیڈ پر دیکھئے ہم نے آٹھ فندے کی جو بٹن پٹی ہے وہ فندے کم کیے پھر تین فندے کی گھٹائی کی پھر دو کی کی ہے پھر دو کی کی ہے اگر آپ کے فندے یہاں پر زیادہ ہو تو آپ پھر سے دو فندے کی کٹنگ کر سکتی ہیں لیکن میں نے یہاں پر پندرہ سے سولہ فندے اس کے سولڈر کے چھوڑنے تو اب میں یہاں پر ایک فندے کی گھٹائی کروں گے تو دیکھئے دو فندے لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے یہاں پر اب ہم نے ڈجائن بنانا ہے دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے یہ جو تین فندے دکھ رہے ہیں ان میں سے پہلے کو سیدھا بنائیں گے یہ تین کے بیچ والا ہے تو ان دو دھاگے کے نیچے سے ایسے سلائی لیں گے اور اس فندے کو سیدھا بنا کر یہ دو اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے ایسے کرتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بنے گے اُلٹی سائیڈ کی سلائی بڑھانے کے بعد پھر سے آج یہ اس کی سیدھی سائیڈ پر اب ہم یہاں پھر سے ایک فندے کی کٹنگ کریں گے تو دو فندے ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک بن دیں گے اب یہاں پر ہم ڈیجائن کو بنانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں یہ والا جو فندہ ہے یہ تین کے بیچ والا ہے جس پر ڈیجائن بنایا گیا ہے تو دھاگہ پیچھے کریں گے اور اس فندے کو سیدھا بن دیں گے دھاگے کو اپنی طرف لے آئیں گے اور تین فندے سلپ کر دیں گے ان کے آگے سے دھاگے کو پیچھے کریں گے اور ایک فندہ سیدھا اس طرح سے کرتے ہوئے سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے پھر اُلٹی سائیڈ کی سلائی کو اُلٹا بن دیں گے پھر سے سیدھی سائیڈ پر آج یہ دیکھیں دو بار ایک ایک فندے کی گھٹائی ہو چکی ہے اب ہم پھر سے یہاں پر ایک فندے کی گھٹائی کریں گے تو دو فندے ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے اب دیکھیں دھاگہ اپنی طرف ہی رہے ایک دو اور یہ تین فندے اس طرح سے سلپ کریں گے ان کے آگے سے دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے ایک فندہ سیدھا اس طرح سے کرتے ہوئے اس لائی کو بنا دیں گے اُلٹے سائیڈ سے فندے اُلٹے بن دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ شولڈر کے ہمارے سولہ فندے بچے ہوئے تو اب ہم اس میں اور فندے نہیں گھٹائیں گے اگر آپ کے اور زیادہ فندے ہو اور اس کی لیند کمپلیٹ نہیں ہوئی ہو تو آپ اس میں ایک آدھ فندہ اور کم کر سکتی ہیں تو سولہ سترہ یا پندرہ اتنے ہی فندے ہمیں شولڈر کے رکھنے ہوتے ہیں تو میں نے اس میں شولہ رکھے اب ہم یہاں سے اس دیجائن کو بنائیں گے تو دیکھیں پہلا فندہ یہ اس کا ہم یہاں سے اُلٹا بن لیں گے دھاگے کو پیچھے کریں گے یہ دیکھیں تین میں سے پہلا فندہ سیدھا بنایا ان دو دھاگے کے نیچے سے سلائی ڈال لیں گے اور اسے سیدھا بن کے اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے اس طرح سے کرتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں فرنس اس کی جو کٹنگ ہے وہ یہاں سے کمپلیٹ ہو چکے جیکن اس کی جو لیند ہے وہ ابھی چھے سلائیاں اس میں اور بنیں گے تو اسی طرح سے اس ڈیجائن کو بناتے ہوئے اب میں یہ چھے سلائیاں اس میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں اور اگر آپ کے فندے ابھی بچے ہوں گھٹانے تو آپ یہاں سے گھٹا سکتی ہیں اور لیند کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں تو میں اس کی یہ چھے سلائیاں اب ایسے ہی بن دیتی ہوں اس ڈیجائن کو بناتے ہوئے تو یہ دیکھیں فرنس اس کے رائٹ پارٹ کی جو آرم ہول کی لیند ہے وہ بیک پارٹ کے جتنی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے لیپٹ پارٹ میں کولر نیکی یہاں سے گھٹائی کریں گے گھٹائی جیسے ہم نے اس میں کی ہے سیم اس میں ہی ہوگی تو اس میں صرف ڈیفرینٹ اتنا آئے گا کہ یہاں سے اب اس ڈیجائن کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اس سلائی کو پورا کر دینا ہے تو یہ دیکھیں فرنس اس سلائی کو میں نے بنا لیا ہے تو اس پارٹ میں ہم نے سیدھی سائیڈ سے فندے بائنڈ آف کر کے تب اس ڈیجائن کو کمپلیٹ کیا تھا لیکن لیپٹ پارٹ میں پہلے اس ڈیجائن کو یہاں سے کمپلیٹ کرتے ہوئے آئے ہیں اب اولٹی سائیڈ پر ہم اس کے یہ فندے بائنڈ آف کریں گے تو آٹھ فندے تو یہ بٹن پٹی والے بائنڈ آف کرنے ہیں اور تین ہم نے نیکسٹ کرنے ہیں تو دیکھئے دو کا ایک کریں گے فندے کو ہلکا سا لوٹ چھوڑ دیں گے اور پھر سے دو کا ایک کریں گے اس طرح سے کرتے ہوئے ہم یہ فندے بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں فرنس یہ پٹی والے آٹھ فندے بائنڈ آف ہو چکے ہیں اب تین ہم نے آگے کرنے تو دیکھئے اس کو یہاں پر لیں گے ایک پھر سے واپس سلائی پر لیں گے اور یہ دو پھر سے اس کو سلائی پر واپس لیں گے اور یہ تین یعنی یہاں بھی ہم نے ٹوٹل گیارہ فندے بائنڈ آف کر دیے ہیں یہ اولٹی سائیڈ کی سلائی ہے اس کو اولٹا بھن لیں گے سیدھی سائیڈ پر ہم اپنے ڈجائن کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے یہاں تک بون لیں گے سیدھی سائیڈ کی سلائی بنانے کے بعد اب پھر سے آج یہ اولٹی سائیڈ پر یہاں سے اب ہم دو فندے کی کٹنگ کریں گے تو دو فندے ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے فندے کو ہلکا سا لوز رکھیں گے اور نیکسٹ فندے کو اس کے ساتھ لے کر دو کا ایک کر دیں گے اب اولٹی سائیڈ کی سلائی کو اولٹا بنا کر اور سیدھی سائیڈ پر ڈیجائن سیٹ کرتے ہوئے سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے جو ڈیجائن کو ایڈجیسٹ کیا تھا تو اب کی بار جب ہم اس ڈیجائن کو بناتے ہوئے آئے ہیں تو یہ جو تین فندے ہیں تو ان کے آگے سے یہ ایک دھاگا گیا ہوا تو ہم کیا کریں گے اس والے فندے کو بننے کے بعد دھاگا اپنی طرف کریں گے اور دو فندے سلپ کر کے ان کے آگے سے دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے اور اس کو سیدھا بن دیں گے کیونکہ ہم نے اس ڈیجائن کو بھی ایڈجیسٹ کرنا ہے اب آج یہ اس کے اُلٹی سائیڈ پر یہاں سے ہم پھر سے دو فندے کی کٹنگ کریں گے تو دیکھئے دو کا ایک کیا فندے کو ہلکا سا لوٹ چھوڑ دیں گے اور نیکسٹ فندے کو اس کے ساتھ لے کر دو کا ایک کر دیں گے پوری سلائے کو اُلٹا بنا دیں گے اور سیدھی سائیڈ پر میں آپ کو یہاں پر یہ ڈیجائن ایڈجیسٹ کرنا بتا دوں گے تو یہ دیکھئے فرینڈز یہاں پر یہ ڈیجائن کے لیے ہم نے جو دو دھاگے لیے ہوئے تو ادھر سے فندے کی کٹنگ ہو چکی ہے تو اب ہم ان کو اس فندے کو جس کو ہم بون رہے تھے اس کے ساتھ لے کر کے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تو ان دونوں دھاگے کے نیچے سے ایسے سلائے ڈال لیں گے ہم پلٹ دیں گے اس سے یہاں سے اس ڈیجائن کی لک بھی خراب نہیں ہوئی ہے اور ہمارا ڈیجائن بھی ایڈجیسٹ ہو گیا اور لاسٹ کی فندے کو بون دیں گے تو یہاں پر آٹھ فندے بٹن پٹی کے پھر تین ساتھ میں کٹنگ ہو گئی ہے پھر دو پھر دو اور اب ہم اُلٹی سائیڈ پر ایک فندے کی کٹنگ کریں گے تو ایک فندہ ہم یہاں سے گھٹا دیں گے اُلٹی سائیڈ کی سلائے کو بنا کر پھر سیدھی سائیڈ پر ڈیجائن کو ایڈجیسٹ کر دیں گے تو پھر سے آج یہ اس کے اُلٹی سائیڈ پر یہاں سے ہم پھر سے ایک فندے کی گھٹائی کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھئے تین دو دو اور ایک فندے کی گھٹائی کیا دو بار اور ہم نے ایک ایک فندے کی گھٹائی کرنی ہے اور اپنے ڈیجائن کو ایڈجیسٹ کرتے جانا ہے پھر جو آگے اس کی لیندھ بچے گی چھے سلائیوں کی اسے کمپلیٹ کر کے ہم اس کے سیم ٹو سیم اس پارٹ کو بنا لیں گے تو میں اسے کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھئے فرنس اس سائیڈ کی کٹنگ بھی کمپلیٹ کر کے میں نے اس کی لیندھ کو پورا بنا دیا ہے تو فرنس اس کی آرم ہول کی کٹنگ ہو گئی ہے اور کولر نیک کی کٹنگ ہو گئی ہے جو ہم گول گلا بناتے ہیں اس کی کٹنگ ہماری جیسے فرنٹ کی ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے لیکن اس میں ہمیں بیک پارٹ کے لیے کٹنگ کرنی ہوتی ہے لیکن جب ہم کولر گلا بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بیک پارٹ میں کٹنگ نہیں کرنی ہوتی ہے اس کے فندے ہمیں ایسے ہی چھوڑنے ہوتے ہیں باقی کا پروسس اس کا سیم ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کا گول گلا بنانا چاہتی ہیں جیسے لیڈیز کے لیے بھی بنانا چاہتی ہیں تو فرنٹ کی جو کٹنگ ہوتی وہ اسی طرقے سے ہوتی ہے اور بس اتنا فرقائے گا تاکہ بڑے کے لیے فندے زیادہ ہوتے ہیں چھوٹے کے لیے کم ہوتے ہیں تو اسی حساب سے اس کی کٹنگ ہوتی جاتی ہے تو فرنٹ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کر دیجئے اپنے سبھی فرنٹ گروپ میں اسے شیئر کیجئے چینل پر نئی ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ میرے چینل کے سارے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکے اس کی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کے کندھے جوڑنا اور اس کے گھلے کی بنای کرنا بتاؤں گے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے تینکیو